السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ قطر کی بادشاہ شیخ تمیم بن حمد الثانی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کا استقبال سعودی کے ولی احد محمد بن سلمان آل سعود نے کیا ابھی ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ دیکھ سکتے ہیں قطر کی بادشاہ صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد الثانی فلائٹ سے نیچے اتر رہے ہیں نیچے اترنے کے بعد محمد بن سلمان آل سعود نے ان کا استقبال کیا جہاں وہ ان کا انتظار کر رہے تھے ان کو گلے سے لگایا دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگا کہ ان کے درمیان تین سالوں سے کوئی مسئلہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ پانچ جون دوہزار سترہ کو سعودی دوبائے بہرین نے قطر کا مکمل بائیکارٹ کر دیا تھا لیکن کل یعنی چار جنوری سے سعودی اور قطر کے درمیان اب بورڈر کھل چکے ہیں دونوں ملک اب دوستوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں شیخ تمیم بن حمد آل ثانی العلا سعودی عرب میں اکتالیسویں سربراہ کانفرنس میں آئے ہیں جہاں پر گلف کانٹریز کے درمیان میٹنگ ہوگی اور معایدہ ہوگا اتفاق ہوگا امید ہے کہ جلد ہی دوبائے اور بہرین سے بھی قطر کا اختلاف دور ہو جائے تین سالوں کے بعد پہلی مرتبہ قطر کی فلائٹ سعودی عرب پہنچی ہے اب سے انشاءاللہ سعودی کے اوپر سے قطر کی فلائٹ آئے گی اور جائے گی جبکہ یہ سلسلہ تین سالوں سے بند تھا دوستو اس چینل کے ساتھ جلے رہیں تاکہ مزید اس طرح کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ